بلو نماز پڑھو گے انشاءاللہ حضرت عمار فاروح رضی اللہ عنہ کا نام سنا ہو گئے سنایا کے لئے سنا بلو سنا ہے نا بڑے دبردست صحابی تھے ان کے زمانے میں ایک بڑی عورت کون؟ بڑی عورت اپنے ہاتھ میں دیل کا پیانہ لے کر جا رہی تھی دیل کا پیانہ لے کر جا رہی تھی اور پیانہ زمین پر گر گیا اب دیل پورا زمین میں چلا رہا چونکہ مٹی ہے دیل پی لے گی اب وہ عورت حضرت عمار فاروح رضی اللہ عنہ کے پاس گئی ہے امیر المومنین میرا دیل گر گیا ہے میرا دیل گر گیا ہے میں غریب عورت ہوں مجھے دیل کی ضرورت ہے مجھے دیل چاہیے مجھے دیل کی ضرورت ہے مجھے دیل چاہیے حضرت فاروح کے آدم نے کہا کہ جاؤ بیتن مالسلی یعنی خزارتی سے دیل وسلم کر لو کہ جاؤ ان کو دیل دے دو تو بڑی عورت کیا گر گیا ہے مجھے وہ دیل نہیں چاہیے جو زمین میں میرا دیل گر گیا ہے وہی دیل میں تو لینے والی ہوں مجھے تو وہی دیل چاہیے اور میں وہی دیل کی متمننی ہوں اپنیاں زمین میں دیل گر جائے تمہا پس آجائے آجائے فاروح کے آدم سے وہ اور سید کر رہی ہے فاروح کے آدم نے ایک چھیت چھیت سمجھتا پرچی بنا کر اپنے بیٹے حضرت عبداللہ کو دے دی اور کہا کہ جاؤ پڑیا پھنے جاؤ جی سمجھتا پر تیل گرائے اور یہ چھیت سمجھتا پر رکھ دینا کیا کہا یہ چھیت پرچی سمجھتا پر رکھ دینا اب حضرت عبداللہ جو حضرت عبداللہ فاروح کے بیٹے ہیں وہ پرچی کو لے کر گئے ہیں اور سمجھتا پرچی کو رکھ آئے سمجھتا پرچی نے پورا تیل واپس کر دیا اور پڑیا کا پیالا تیل سے بھر گیا تاجوب یہ ہے کہ وہ پرچی میں آخر ایسا کیا تھا جس کی وجہ سے تیل نے زمین سے زمین سے تیل واپس آ گیا تیل کو زمین نے واپس کر دیا تاجوب ہے بھائی ارے بھولو تاجوب ہے کہ نہیں آخر کار پرچی میں ایسا کیا لکھا ہوا تھا کیا کمال تھا پرچی میں اندر جو ہمارے فاروح رضی اللہ اللہ علیہ وسلم لکھا تھا کہ زمین اگر تُو نے اس بوڑی عورت کا تیل واپس نہ کیا تو یاد رکھنا کہ تُو اسی دگا پر میں کیا کہا اگر تُو نے تیل واپس نہ کیا تو دیکھ لے اس ٹکڑے پر اسی سیبر میں ایسے شکشک کو دفن کروں گا جو نماز نہیں پڑھنے والا اندازہ لگاؤ میرے پیاروں بے نمازی سے زمین نفرت کرتی ہیں بے نمازی سے زمین نفرت کرتی ہیں اس لئے آج سے نوجوانوں میرے پیاروں میرے دوستوں سب کو کہتا ہوں نماز کرتی ہیں